ہمیں ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں اور اس ٹاپک کا نام ہے ایکلپسز اس ٹاپک کو سمجھانے کے لئے میں آپ کے سامنے ایک فگر بناوں گا اس فگر کے خلو میں آپ کو سمجھاؤں گا آپ کے آن کے لئے ہوتا کیا ہے ایکلپسز اس کی ٹائٹس کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے جو ہے رکھوں گا یہاں پر جو ہے یہ سب سے پہنے دستور سن سور سن لائٹ اور یہ جو ہے یہ ہماری اردھ ہے this is our پلانٹ اردھ and this is مون آپ کیا ہے آپ جانتے ہو کہ last time میں نے آپ کو فیزز اپ مون بھی پڑھا تھا اور فیزز اپ مون کے ساتھ اس کا بہت زیادہ جو ہے لنک ہے تو اب ہوتا کیا ہے ایکلپسز ہوتا کیا ہے ایکلپسز کا مطلب ہے when a heavenly body comes under the shadow of another heavenly body جب ایک heavenly body جو ہے وہ دوسری heavenly body کے shadow کے under آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ایکلپسز تو ایکلپسز جو ہوتے ہیں there are two main types of ایکلپسز پہلا ہوتا ہے lunar ایکلپس and second one is solar ایکلپس تو ہم پہلے جانتے ہیں کہ solar eclipse ہوتا کیا ہے جس کے بارے میں آج آپ صبح سے جو ہے سن رہے ہیں کہ solar eclipse نیوز میں آرہا ہے solar eclipse آج ہیریبر کو جو ہے وہ solar eclipse ہے تو اس کے بارے میں ہم پہلے پڑھیں گے اسی کے بارے میں کہ آخر یہ ہوتا کیا ہے آپ کو میں سب سے پہلے ایک ایک امپورٹیٹ بات بتاؤں گا کہ جو eclipse کے جو بہت سنا اپنے چانسز ہوتے ہیں اکر اس میں جو ہے پہلی چیز comes in a straight time تو اس کے بعد جو ہے یہاں پر ایکلپس آنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ جو سن کی light جب اب سن کی light کس پہ بڑھتی ہے ارث پہ بھی بڑھتی ہے تو اب کیا ہوتا ہے جب مون جو ہے یہ اب مون کس کے ایراؤنڈ ریوالو کرتا ہے یہ ارث کے ایراؤنڈ ریوالو کرتا ہے اور ارث یہ سن کے ایراؤنڈ ریوالو کرتی تو ایک ایسا آتا ہے کہ جب یہ مون جو ہے یہ ارث اور سن کے بیش میں آتا ہے اور سن کی جو light ہے اس کو ابسٹرکٹ کرتا ہے سن کی light کو بلوک کر دیتا ہے اور اب کیا ہوتا ہے اب یہاں سے سن کی light آ رہی ہے اب یہ سن کی light یہ پڑھے گی مون پہ اب مون جو ہے دے فیزہ پہ مون پہ یہ light پڑے گی لیکن اب یہ تو light ارث پہ آنے والی تی تو بلوک کر دے گا مون اور یہ جب یہ بلوک کرے گا تو اس مون کا ایک shadow بنے گا یہاں پر آپ کے سامنے اور یہ جو man shadow ہوتا ہے اس اکلپس کا اسے ہم کہتے ہیں امرہ جس ریجن پہ جو آتا ہے solar eclipse اب solar eclipse جو ہے تب ہی آتا ہے جب moon جو ہے earth اور sun کے درمیان آتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہوا solar eclipse جس کے بارے میں آپ کل سے سن رہے ہو کہ آج solar eclipse آنے والا ہے this is about solar eclipse اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہوتی بلکہ آپ کو آوائیڈ کرنا ہوتا ہے جو ہے ڈائریکٹلی آپ نے نیئے ڈائی سے سورج کی طرف نہیں دیکھنا ہے اسے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ڈائریکٹلی دیکھتے ہو تو اس کی لائن کی واجہ سے ریٹی نم ہوتا ہے جس پر آپ کی image بنتی ہے جب آپ کسی انسان کو دیکھتے ہو تو اس کی image آپ کے آئی پارٹ ہوتا ہے ریٹنا اس پر بنتی تو وہ ڈائی میج ہو جاتا ہے اور آپ کو پڑھنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے جو کسی کو پہچاننے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ جو ہے اس کے رئیے یہ بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے اس مون کسی طرح سے یہ پہچے گا اب اس طرح کیا آتا ہے آپ نے solar eclipse میں پڑھا moon shadow وہ earth پہ پڑھتا ہے اسے کہتے ہیں solar eclipse لیکن earth کا shadow جو ہے مون تو یہاں سے revolu کر earth کے around گھوم رہا اب پھر سے sun moon اور earth straight line میں آجائیں اب کیا ہوگا جو sun کی light ہے وہ earth پہ پڑھے گی لیکن earth بلاغ کرے گا sun کی light اور اس لیے مون پہ پہنچنے نہیں دے گا اور یہ والا portion جو ہے اس پہ earth shadow مانے گا the moon comes under the shadow of the earth and this is how lunar eclipse occurs اور اس ہی طرح سے eclipse کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہوتا ہے when the shadow of moon when earth comes under the shadow of the moon this is known as solar eclipse and when moon comes under the shadow of the earth this is known as lunar eclipse thank you